کیا آپ جانتے ہیں کہ سڑک درگھٹناوں میں ہر سال کتنی جانے جاتی ہیں صرف اس لیے کیونکہ انہیں سمیہ پر مدد نہیں مل پاتی لیکن اب ایک ماسوم لڑکے نے کچھ ایسا کیا ہے جس سے یہ بدل سکتا ہے ملیے راحل کمار سے جس نے اپنی دادی کی دردناک موت کے بعد کچھ ایسا بنا دیا ہے جو سڑک حادثوں میں جانے بچا سکتا ہے جس سے کہ میرے چاچی جی کی دیت ہوئی ہے ایسی اور کسی کے نا ہو اس میں جو ہے وہ جی پی ایس ٹریکر لگا ہے جی ایس ایم اسے جو ہے وہ گاڑی کا سینسر کے ساتھ کام کرے گا جیسے ہی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوگا سینسر ایکٹیویٹ ہوگا اور وہ جو ہے آپریٹر کے طرف سینسر ہے وہ جی پی ایس ای وہ ٹریکنگ سٹارٹ ہو جائے گی اس کی اور وہ جی ایس ایم سے جو ہے وہ آگے نیوز سینٹ کرے گا راجستان کے باڑ میرزلے کے چھوٹے سے گاؤ سے تعلق رکھنے والے اس لڑکے نے ایک انوٹھا سینسر سسٹم تیار کیا ہے اس سسٹم کی خاصیت جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے یہاں سینسر کسی بھی سڑک درگھٹنا پر ترنت اسپتال پریجن اور پولیس کو سوچت کر دے گا تاکہ لوگوں کو وقت پر راہت اور اپچار مل سکے کالنگ ہے ایس ایم ایس ہے وہ جو ہے وہ پولیس ٹیشن نزدی کی یا پھر راہل بتاتے ہیں کہ اس سسٹم میں گاڑی میں جی پی ایس ایم سسٹم لگائے گئے ہیں درگھٹنا ہوتے ہی سنسر ایکٹیو ہو جاتا ہے اور جی پی ایس کی ٹریکنگ شروع ہو جاتی ہے جی ایس ایم کے ذریعے پولیس پریجنوں اور ایم بولنس تک کالنگ اور ایس ایم ایس کے مادھیم سے سگنل پہنچ جاتا ہے اگر اسے سرکار کے تروں گھاڑیوں میں لگانا شروع کر دیں تو اس میں زیادہ سے زیادہ یہ ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے اگر سرکار کا نیا میں تو اس کو لگانا ہی پڑے گا اسے ساری گھاڑیوں میں ہو جائے گا اور اس کی اپرویول وہ سرکار کے تروں ہو جائے گی تو بس ایک گھاڑی کھردیاں کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک سیم کھردنی پڑے گی راہل کا کہنا ہے کہ ادھکتر موتیں اتیدھک رکت سراو کے کارن ہوتی ہیں لیکن اس ٹریکنگ سسٹم سے اب یہ سمبھاونا کم ہو سکتی ہے اس عدبت ٹریکنگ سسٹم کو بنانے میں صرف بیس ہزار روپے کا خرچ آیا ہے راہل کے اس نواچار کی چرچہ اب پورے دیش میں ہو رہی ہے کیا یہ سسٹم بھوشے میں اور بھی جانے بچا سکے گا جانے کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ لوکل ایٹین کے لیے بار میر سے منموہن سیجو کی ریپورٹ